جی سلام علیکم لڑکے آپ کے کام ہو گئے ہیں دو سو پچپن لڑکے ہیں لسک پہ لڑو کس خوشی میں نکاح ہو گیا کسی کا عادل سب کی بیچی ہوئی ہے انہوں نے تقسیم کرنے کیلئے تو آج ایک سو پینٹیس لڑکے آئے ہیں اور ایک سو یہ پرے کر دیں میز تاکہ میں لڑکوں نے دیکھتا رہا ہوں لڑکوں کو دیکھتا لڑکے مجھے نظر آتے رہے اس طرح پیچھے کر دیں دیکھو نظر ہی نہیں آرہا تھا بچہ رہا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تصویر میں تو آئی گئے نا ایک دفلہ دوں گا نا کامرے میں آدھا دیں لے لیا ہوں گیا تو وہاں سے بھی لے رہا نا فوکس اچھا جی طلاق عمر تلاوت کرو ا librarian جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیما هم فی وجوہ ہم من عسر السجود ذالک مسلہم فی التوراة و مسلہم فی الانجیل کزرعن اخرج شتعه فآزرح فازتغلز فازتغلز فازتواء علی سوقه یعجب الظراء یعجب الظراء لیغیز بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الظالحات وعملوا الظالحات من حم مغفرت وعجرا عظیما ترجمہ پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ایسے دین کے ہر شعبے پر کلیتا غالب کر دے اور گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے اور گواہ کے طور پر اللہ بہت کافی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحم کرنے والے تو انہیں رکو کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال ایک خیتی کی طرح ہے جو اپنی کومپل نکالے پھر اسے مضبوط کرے پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ٹھن ٹھل پر کھڑی ہو جائے کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غیث دلائے اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک امال بجا لائے مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے سلام علیکم اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت على ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد و علی محمد کما بارکت على ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابي هرائرہ عن النبی صلی اللہ علیه و سلم قال ان للہ تبارک وتعالی ملائکة سیارة فضلا يتتبعون مجالس الذکر فایذا وجدوا مجالس فیه ذکر قادوا معهم فحفى بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم و بين السماء الدنيا فایذا تفرقوا عرجوا و سعدوا و سعدوا الى السماء قال فیسألهم اللہ عز وجل وهو اعلم بهم من این جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لها عباد لك في الارض يسبحونك و يكبرونك و يهللونك و يحمدونك و يسألونك قال وماذا يسألوني قال يسألونك جنتك قال و هر رأو جنتي قال لا اي رب قال فكيف لو رأو جنتي قال و يستجيرونك قال و ممن يستجيروني قال من نارك يا رب قال و هر رأو ناري قالوا لا قال فكيف لو رأو ناري قالوا و يستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا و أجرتهم و أجرتهم مما مما استجاروا قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجالس معهم قال فيقول و له غفرت هم القوم لا يشقى بهن جالسي 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 سهي مسلم موسیقی 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 اور خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ان کی مار فرد ترقی پذیر ہو پھر اس کے ذمہ میں یہ بھی فوائد ہیں کہ اسے تمام بھائیوں کا تعرف بھرے گا اور اس جماعت کے تعلقات اخوت ایست احکام پذیر ہوں گے ماں سیوہ اس کے جلسہ میں یہ بھی ضروریات میں سے ہے کہ یوروپ اور امریکہ کی دینی ہمدردی کے لیے تدابیر حسنہ پیش کی جائیں کیونکہ اب یہ ثابت شدہ عمر ہے کہ یوروپ اور امریکہ کے صعید لوگ اسلام کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں حضور علیہ السلام جلسہ میں شامل ہونے والوں کو دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر ایک صاحب جلیللہ جلسے کے لیے سفر اتیار کریں خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو عجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور استراب کے حالات ان پر احسان کر دے وے اور ان کے ہم وغام دور فرماوے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی انایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے وے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر ان کا فضل اور رحم ہے اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو اے خدا اے ظلمجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ قلبہ اطاف فرما کہ ہر ایک قوت اور طاقت تجھی کو ہے آمین سم آمین مجموعہ اشتہارات جعوید رفی پہلے تو کسی اور کا نام لکھا باتا آجو آجو تم آجو کل پتہ لگیا تھا یہ آرہا ہے لیکن میرے پاس پروگرام میں کسی اور کا نام ہے جعوید رفی کا تو نہیں نظم پڑھنے کے لئے پہلے اور نہیں تھا کوئی حضور اسی طرح سے تھا آجو سلام علیکم نظر اسلام پڑھو پڑھو پریشان ہوئے بغیر کلام حضور مسیح موعد اللہ علیہ السلام ہے شکر رب عزا و جل خارج زبیا جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے پھل اس قدر پڑا کے وہ میں وہ سے لد گئے دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا جہاں کو جھکا دیا گمنام پاکشو رائے آلم بنا دیا گمنام پاکشو رائے آلم بنا دیا جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا سب کچھ دکھا دیا میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا ایک قطرہ اس کے فضل نے دریہ بنا دیا ایک قطرہ اس کے فضل نے دریہ بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا میں خاک تھا اللہ شروع کیا اسی نے سریا بنا دیا میں خاکھی اور ایک بے انتہا دیا میں خاکھتا دیا میں خاکھتا دیا میں خوشہ رائے میں خوشہ رائے اسی نے خوشہ رائے جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان جی تہا داود کان سے آئے ہو کب آئے ہو پہلی کلاس ہے کبھی زندگی میں جلسہ نہیں دیکھا دیکھا کوئی جلسہ اس دفعہ جلسہ دیکھا تھا یہاں آئے تھے تمہاری پہلی کلاس ہے خدام کی نئے خادم گیا اور کن نئے خادم آئے ہیں اچھا کافی لوگ جوان ہو گئے ہیں 25 سے بچے جو ہیں وہ چھوٹی کلاس سے بڑی ملے آگئے ہیں اور بڑی کلاس سے شادیاں کتنی ہو گئے ہو گئی ہیں وہ بھی میں خرق پانچ تو ہوں گے چار پانچ اچھا آشاءاللہ چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جلسہ سالانہ حضرت مسیح موت علیہ السلام کو دعوی معمولیت کے زمانہ میں الہام ہوا وسیء مکانک اس میں اشارہ تھا کہ مئمانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے ایک اور الہام میں بھی اسی طرف اشارہ تھا کہ اب لوگ حضور علیہ السلام کے پاس کسرت سے آئیں گے چنانچہ بہت جلد مئمانوں کی آمد کا سلسلہ کسرت سے شروع ہو گیا اٹھانو سو نواسی میں سلسلہ بیعت کا آغاز ہوا اور جماعت کی بنیاد رکھتی گئی تو مئمانوں کی آمد میں اور بھی اضافہ ہو گیا اٹھانو سو اکانوے کا سال جماعت احمدیہ کی تاریخ میں بہت ساری وجوہات کی بنا پر ایک سنگے میل کی حیثت رکھتا ہے ان مجوہات میں سے ایک وجہ جماعت احمدیہ کے جلسہ حیث سلانہ کا اجرا ہے حضرت مسیح موت علیہ السلام نے ستائش دسمبر اٹھانہ سو اکانوے کو جماعت کے مخلصین کو قادیان میں مشورد کے لیے جمع ہونے کی ہدایت فرمائی پچھتر افراد اس مبارک دن قادیان میں اکٹے ہوئے اور اس جلسہ کے مام بعد حضور علیہ السلام نے ایک اشتہار کے ذریعے جلسہ سلانہ کا اجرا کا اعلان فرمایا اور اس کی تاریخیں ستائیس، اٹھائیس اور انتیس دسمبر مقرر فرمائی اٹھانہ سو اکانوے سے لے کر آج تک قادیان کی بستی میں جلسہ سلانہ منعقد ہوتے رہے ہیں اس سال دو ہزار گیارہ میں قادیان کا ایک سو بیس فان جلسہ سلانہ منعقد ہوگا انشاءاللہ جلسہ سلانہ کی دو حیثیتیں ہیں ایک ملکی جلسہ سلانہ ہوتا ہے اور دوسرا مرکزی جلسہ سلانہ کہلاتا ہے ملکی جلسہ سلانہ ایک خاص ملک کے لوگوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے جن میں دوسرے ممالک کے خواہشمند افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں مرکزی جلسہ سلانہ اس ملک کا جلسہ سلانہ ہوتا ہے جہاں امام جماعت احمدیہ کا قیام ہو انیس سو چالیس تک قادیان کے جلسوں کو مرکزی حیثت حاصل تھی حضرت خلیفہ المسیح حضرت خلیفہ المسیح سانی رضی اللہ عنہ کہ پاکستان آمد کی وجہ سے پاکستان کے جلسوں کو مرکزی حیثت حاصل ہو گئی پاکستان میں پہلے دو جلسے لاہور میں منعقد ہوئے اور پھر انیس سو انچاس سے روہ میں مرکزی جلسوں کا انعقاد ہونے لگا روہ میں کل چونتیس جلسوں کا انعقاد ہوا انیس سو تراسی کا جلسہ روہ کا آخری جلسہ تھا کیونکہ حکومت پاکستان نے جماعت احمدیہ کے ان مرکزی جلسوں پر پابندی لگا دی تھی جو کہ اب تک قائم ہے اس جلسے میں شامل ہونے والے افراد کی تعداد پونے تین لاکھ بتائی جاتی ہے اٹھارہ سو چراسی میں حضرت خریفت المسیح الرابی رحم اللہ تعالی پاکستان سے ہی جت فما کر انگلیستان سے شیف لے آئے اور تب سے برطانیہ کے جلسوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے دو ہزار گیارہ میں جماعت احمدیہ برطانیہ کا پنتالیسہ جلسہ سلانہ منعقد ہوا انیس سو چراسی کا جلسہ سلانہ تالورت کے علاقے میں منعقد ہوا انیس سو پچاسی سے اسلام آباد تلفرڈ میں جلسے کا انعقد ہونے لگا ہر سال جلسے میں شامل ہونے والے افراد کی تعداد بڑھنے لگی اور جماعت کو اسلام آباد سے بھی زیادہ وسی زمین حدیقت المہدی کی صورت میں خریدنے کی توفیق ملی دو ہزار پانچ کا جلسہ ایک قرائے پر لی ہوئی زمین پر منعقد ہوا جو کہ آلدر شارپ میں واقع ہے دو ہزار چھے سے جماعت کو جلسوں کا انعقد حدیقت المہدی آلتن میں کرنے کی توفیق مل رہی ہے انیس سو نواسی اور دو ہزار آرس کے جلسوں کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے انیس سو نواسی میں جماعت احمدیہ کو قائم ہوئے سو سال ہو چکے تھے اس لیے اس سال کا جلسہ ست سالہ جشنی تشکر کا جلسہ کہل آیا اسی طرح دو ہزار آرس کے جلسے کو خلافت احمدیہ کے سو سال پورے ہونے کی خوشی میں خلافت سینٹینری کا جلسہ ہونے کی حیثیت حاصل تھی اس سال قریباً چالیس ہزار افراد نے اس جلسہ میں شمولیت اختیار کی جلسہ سالانہ یوکے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ایم ٹی اے کے ذریعے انیس سو چلانوے سے اسے قریباً دنیا کے ہر خطے میں براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور لوگ اس کی برکات سے فیادیاب ہوتے ہیں انیس سو اکانوے اور دو ہزار پانچ کو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسی تقریب ہوئی کہ قادیان کے جلسہ حیث سالانہ کو پھر سے مرکدی جلسوں کا اعزاد حاصل ہوا جب انیس سو اکانوے میں جلسہ سالانہ کے سو سال پورے ہونے پر حضرت خلیفہ تلمسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ اور دو ہزار پانچ کو ہمارے پیارے امام ایہود اللہ تعالیٰ بنصیح العزیز قادیان کے بابرکت جلسہ میں بنفس نفیس زونہ کفروز ہوئے جماعت احمدیہ جرمنی کو بھی دو ہزار ایک میں مرکدی جلسہ کی حیثیت حاصل ہوئی اس سال برطانیہ میں ایک عبا کے پھیننے کی وجہ سے جلسے کی نقاط کی اجازت نہ ملی جس پر جرمنی کو یہ سادت حاصل ہوئی ان جلسوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح مہود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں اس جلسے کو معمولی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں یہ وہ عمر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلائی کلمہ اسلام پر بنیاد ہے اس اسلح کی بنیادین خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لئے قومیں تیار ہیں جو ان قریب اس میں آم ملیں گی اشتہار دسمبر اٹھانو سے ترانوے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سلانہ کا نظام اس قدر وسط اختیار کر چکا ہے کہ مختلف ملکوں میں جلسوں کا انقاط ہو رہا ہے امریکہ، کیننڈا، انڈونیشیا، گھانا اور بنگلہ دیش کے جلسے قادیان، برطانیہ اور جرمنی کے جلسوں کے بعد ایک بڑی حیثیت کے حامل ہیں آخر میں حضرت مسیح موت علیہ السلام کی ایک دعا پیش حدمت ہے جو حضور نے شاملین جلسہ کے لئے کی حضور تحریر فرماتے ہیں کہ ہر یک صاحب جو للہ ہی جلسے کے لئے سفر اختیار کریں خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو عجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کے مشکلات اور استراب کے حالات ان پر آسان کر دے ہوئے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی حنات کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے ہوئے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو تھاوے جن پر اس کا فضل اور رحم ہے اور اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو اے خدا اے ظلمجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یہ قوت اور طاقت تجھ ہی کوئے آمین سمہ آمین گھانا اور کینیڈا جرمنی کے جلسے دوسرے نمبر پہ ہیں اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھو تو ربا کا جو آخری جلسہ ہوا تھا جس میں پونے تین لاکھ آدمی تھے اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں جو گھانا کا جلسہ ہوا تھا وہ سب سے بڑا تھا اس میں ایک لاکھ آدمی تھا اس جتنا تو کہیں بھی نہیں ہوا دنیا میں تو انہیں گھسانوی عصیت دے دی تعداد کے لحاظ سے کیا تھا مرکزی لحاظ سے کیا تھا اس لحاظ سے کہ مرکزی جلسے کے لحاظ سے کیا لیکن ضرور ایسا یہ گانا کا تھا اس دوسرے نمبر کے تعداد کے لحاظ سے تو اس کے بعد صرف پھر دو ہزار پانچ میں انڈیا کا جلسہ ہوا تھا جو ستر ہزار جس میں تعداد تھی اس کے بعد باقی سب کام ہیں اچھا خیر کوئی بات نہیں توانی تاریخ کے لئے تمہوں نے یہ بھی نہیں پتا دو لاکھ پچھتر ہزار ہوتا کیا ہے پونے تین لاکھ پتا کیا ہوتا ہے ناں ناں دو سیون فائف تھاظنڈ اور ایک لاکھ کیا ہوتا ہے ہون ہندر تھاظنڈ اچھا چڑھو جی فوٹو آف کادیاں حریس سفیر صاحب نے کیا دکھانی ہے ہم کادیاں سے ہو کے آئے ہو میں سانکر مزور چلے جانا تھا کشش کی تھی لیکن لیزہ نہیں ملا لیزہ نہیں ملا کشش ہی نہیں کی ہوگی جلا ہم تو جل ڈان جل ڈان جل ڈان جل ڈان جل ڈان مونی برکاتہ سلام صلی اللہ سلام جل 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 لئے جل ڈان و جل اس اق masses جل جل قردان still holds a very special place in their heart the simple reason for this is that قردان was a home of the promised Messiah and also where our Jamaat was formed those who are fortunate enough to visit قردان find themselves overcome by great emotion when you are in قردان you are able to walk on the same streets that the promised Messiah used to walk on you are able to pray in the same rooms that the promised Messiah is to pray in. You are able to breathe the same air which the promised Messiah is to breathe in. And you are able to pray at the blessed grave of our beloved Master. No matter from where Ahamdees have come from, whether they live in the most comfortable homes in the West, it makes no difference because when they come to Gardiyan, they feel that the people of Gardiyan are amongst the luckiest people on earth زیدن ، ہماراً اوہمدیساً اس طرح کے دنیا میں دورا۔ کے بارے اندرہوڑی ، اس کے بھرمدیس کی انشاء کرنا۔ مجھے ڈالہوں میں ، جلاد نمیدیس ، اور جلاد نمیدیس ، ان دوارات مجھے جانب کیا ، اندرہوڑی مولدیسیٰ علیہ السلام اور اس طریقے کیا۔ پر اندرہوڑی ساتھ ، وہ اندرہوڑی ساتھ بھی اندرہوڑی ساتھ بشکل کرنا۔ مجھے اس کے لئے حالے وقت ، جہلے ہیں کہ جمارہ علیہ وزارج کے لئے کہ جمارہ علیہ علیہ وزارہ بھی انگیری کھنوڈا ، جور جمارہ علیہ وزارہ کی دیگری ہے کہ جمارہ علیہ وزارہ سے کندگریہ تک تھیکھا جمارہ. وہ شامرہ علیہ وزارہ موسیم بấyئے کہ ایک رسی ہوتا ہے کہ ایک کہ جمارہ علیہ 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 وزارہ جمارہ علیہ وزارہ علیہ وزارہ میں اج reel ہوتا ہے. ب listen to this is the testimony of a non-muslim اور کچھ اچھے کے لئے پر آلیوں کو تک کامیت کرتے ہیں جسد ہمارے سے رہنمارہ کو تک کاردیا میں نے کیا ہے اور اللہ کے بعد دوریوں نے اس کے لئے کیا ہے جسد ہمارے پر آلیوں میں نے کاردیا میں نے کیا ہے اور اس کے لئے کیا ہے قارب اچھاکرہ بنگاہ اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسئلہیں گرگیان کی طرح مطلب اس کا ایسے تحانیہ صرف یہاکہ یہاکہ رزہور سانيا یہ شامعت جانسہ حضرت اول صرف حضرت حکیم عردی مشاول صلی اللہ علیہ وقت اول قبل اہم دیت اور یہاستے لوگ اللہ امنٹ سکتہ رکھتا ہے اس پر پوری چھوٹہ کوستل دفعہ اس کے دنہوں یا کسید أقسا اقسا موسک oportunقت باتے ہیں مرزا غلام مرتزا شاب ویدیت ایسال موسیقی 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 مبارک 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 مبار یہ یہ وقت ہے یہ چاہتا ہے اور ہی ایسا ملتان ہے اس وقت ملتان ہے دارمسیب تاہو ملتان ہے تو اس کا حرمسیل اسلام یہ چاہتا ہے جو ریہ نورہ نورہ صرف یہ جہاہ سیجاہ یہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے یہ اینجاہ ڈالو زیافت یہاں ایماری جسولت مجھولتے ہیں یہاں مقصان ایتساویر تساویر باستاویر یہاں ایتساویر باستاویر 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 شکریہ اور اس کے لئے مبع امید صلی اللہ علیہ سارا الگلہ اسے سارا امیدتا مجھے گاہ ورمائی اسے دیکھر دوری سوریل گاہ اسے در انوازم اسے اوپنے کھنا درستان اور بالمجھے جمال حمارد جاملت جمالتکات امیدتا ہے مجھے دیکھیں یہ جماعت لہذا جماعت چرائی دیکھر مجھے دیکھونڈ جسぉ جسوڈ دیکھر جسوڈ دیکھر اس کے دقائی دیکھر خود دیکھر ان کے درب ان کے دل بارے سکتا ہے یہاں جمعہ درستان جمعہ درستان جماعت میں دلی اس کے ساتھ اجتب ہے جمعہ درستان جمعہ درستان جماعت میں اجتبار انجام درستان ڈالنمید مدیوز شکریہ ایک بھائی میں ڈالی شیب، كی بھائی ملو کی طرح ڈالی اینجا اگر کرنے کا ملو کی اس بھائی ایرا اس کے بعد حولہ انشاء کے ساتھ بھی مولوک انب چیزوں کے لئے خورتوں کے مجھانے والے مولوک ایک بھائی مشروبہ برات پیش پیچھو کہتا جب آپ کو یہ ہے کہ میرے جمال اللہ نے گردین کیا اور بیگر تو آپ کو یہی قصد بھی نکالی میرے کریں گردین کیا لایکنی علیہ دوسرہ بھی طریقا ورحمہ کا مجھے نے ایمید passar یا حسنا جمالہ کیا اپنی سے یہangedور کر سکتا ہے جمال اللہ نے جمالہ نے گردین کیا موسیقی 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 حاصل ہے تجربہ آقل کو اپنے فہم و فراست پینا از ہے سنت پہ اپنی ناز ہے سنا کو اگر موجد کو اپنی طبع کی جودت پینا از ہے ماہر ہے سرجری میں تو ہے ڈاکٹر کوناز ہازک ہے گر طبیب تبابت پینا از ہے دیکھو جسے غرض کے وہی مست ناز ہے دیکھو جسے غرض کے وہی مست ناز ہے وہشی بھی ہے اگر اسے وہشت پینا از ہے جانے جہاں تجھی پہ تو زیبا ہے ناز بھی یہ کیا کہ چند روز کی حالت پینا از ہے کیوں کر کہوں کہ ناز سے خالی ہے میرا دل کیوں کر کہوں کہ ناز سے خالی ہے میرا دل پیارے مجھے بھی تیری محبت پینا از ہے پیارے مجھے بھی تیری محبت پینا از ہے تیری محبت پینا از ہے پہلی دفاع ہے میں تیسری کلاس ہوں اچھا ایک سال بعد تو کلاس ہو رہی ہے شاید ہے کئی مینے بعد پانچے مینے ہو گئے اپرل میں آخری کلاس ہوئی تھی تو تقریباً آٹھ مہنے ہو گئے چلی کیا فرماتے اور چلی بزیر اللہ تمہیں بڑی داری بھی تمہاری بجاہت سے دکھانے لگ گئی ہے سالیکھو 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 جی اللہ کیا کر رہے آج کل زور پڑھ رہا ہوں بھی لہو کر رہے ہو ماشاءاللہ اور کون ہے یونیورسٹی پڑھ رہا کیا کر رہے ہو اللہ پی شیٹ والے میں یونیورسٹی بسنس بسنس مہت لیا اور محسن رضا میں نے بی جی ڈی کمپلیٹ کر لیا اور میں نے ایم بی کلیر دمیشن بیجا ہوا ہے اور رفی جاوید کیا کر رہے ہو مزور ماتمیٹکس پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ اور کون ڈاکٹر کون پڑھ رہا ہے تم کون سے گندل صاحب مزور ماتمیٹکس پڑھ رہا ہے مزور ماتمیٹکس پڑھ رہا ہے مزور ماتمیٹکس پڑھ رہا ہے ہمارا اور دوسرا کون تھا ہاتھ کڑا کیا یہ کیا کر رہا ہے سلام کون سر میں یہاں پہ Queen Mary's میں کر رہا ہوں Queen Mary's میں کر رہا ہوں دوکٹروں کی ضرورت ہے ہم لوگ تھوڑے سے دوکٹر بن رہے ہو یہ بیومیڈکل سائنس کیا جانس ہے ٹھیک ہے آگے کیا کرنا ہے جزور بس دعا کریں گے پی ایش ڈی میں ماسٹرز کر لیا ہے کس چیز میں نیور سائنس میں نیور سائنس میں اچھا ایک وہ بیٹھا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے نویل اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہو جی تم کس کے بیٹے ہو حضور رشیدہ مدرشد رشیدہ کا چینی زبان آتی تو ہے تھوڑے لفظ آتے ہیں کیا لفظ آتے ہیں کیا حال کو کیا کہتے ہیں میرا ایک سوال ہے کیا حال کو کیا کہتے ہیں پہلے میرے سوال کا جواب دو جی سوری جی حضور سوال میرا سوال یہ ہے کیا حال ہے ابو کا اس کو چینی میں کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چینے میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں سوال حضور یہ ہے کہ جماعت کو سیاست دانوں کی ضرورت ہے یا کبھی فیوچر میں ہوئی گی بات یہ ہے کہ سیاست دان کون ہوتے ہیں جو گورمنٹ میں کام کرتے ہیں جو حکومت کے جو نظام ہے جمہوریت ہے اس میں حکومت چلانے کے لیے ٹھیک ہے جی تو ہر ملک میں جہاں ایمتیوں کی تعداد ہوگی وہاں اچھی خاصی ہو جائے تو حکومت چلانے کے لیے لوگ بھی چاہیے اس کو تم سیاست دان کہلو یا قوم کے ایسے خاتم کہلو جن کو قوم کے خدمت کے لیے آگیا جانا چاہیے ہم تو ہر ملک میں جب بھی تعداد جماعت کی ہوگی ہے اب بھی ہے مثل افریقہ میں بعض ملکوں میں ہے ہاں یہاں ہے اب تمہارے ایک احمدی کو لوٹ بنا دیا گیا ہے وہ سیاست نہیں ہے نا دو چار اور کھڑے ہوئے تھے الیکشن کے لیے دو چارے ہار گئے تو افریقہ میں ہمارے قیم امرو پارلیمنٹ نے پاکستان میں ایک زمانے میں جب ہمارے ووٹ کا ہمیں حق تھا رائٹ آف ووٹ تھا تو ہمارے اس وقت پانچے میمبر پنجابی سیملی میں تھے احمدی نیشنل سیملی میں بھی تھے ایک دو سینٹ میں بھی تھے تو سیاست کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کو صحیح رستے پر چلائے جائے نیک خدمت کرنے والے ملک کے وفادار سیاستدانوں کی ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے اور اگر احمدی اس فیلڈ میں آئیں گے تو اگر تو انہوں نے نیکی پہ قیم رہتے ہوئے حکومت کے معاملات نے حکومت کی رہنمائی کرنی ہے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تو ضرور آئیں آنے چاہیے لیکن اگر پاکستانی لٹے رہے سیاستدانوں کی طرح آنا ہے تو پھر نہیں آنا ہے کہ صرف وہ اپنے ویسٹر انٹریسٹ ہوں ان کے اور کچھ نہ ہو تو ملک کو ضرورت انشاءاللہ پڑے گی آئندہ بھی پڑے گی جمہوری نظام جو بھی حکومت کا نظام ہے اس کو چلانے کے لیے پارلیمنٹ بغیرہ کے جو نظام ہے اس میں جو بھی سسٹم ہو جس حکومت کا جس ملک میں تو احمدی یا جب احمدی ان کی تعداد پڑے گی تو ظاہر ہے کہ حکومت چلانے والے لوگ بھی چاہیے ان کو تم چاہے سیاستدان کہلو یا حکومت چلانے کے لیے مردگار کہلو لیکن جھوٹے سیاستدان ہیں پولیٹکس پولیٹکس جو ہے وہ پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے جس کے مطلق دنیا میں بدنامی ہے اگریری ڈیجیسٹر سالہ جاتا ہے اس میں ایک لطیفہ میں پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ پولیٹکس کا مطلب کیا ہے تو اس نے آگے لکھا تھا پولی پولی اور ٹکس کو علیدہ کر دی اس میں پولی مینز مینی ان ٹکس بلڈ سکرز تو مینی بلڈ سکرز بن جاتے ہیں جو وہ نہیں ہونے چاہیے باقی سیاست ضرور ہونے چاہیے اگر بلڈ سکر نہ بنا تو پھر ضرور آنا چاہیے لوگ غریبوں کا چخون نہ چوسو حضور میرا سوال ہے کہ جیسے حالات ہیں اس سے نظر آتا ہے جیسے کہ کوئی جنگ لگنے کا بھی ہو سکتا ہے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں اس سے لیے مطلب جب اس کے بعد جیسے محمد علیہ السلام نے بھی گیا کہ جماعت کی ترقی بھی ہوگی اس کے بعد تو اس کے لیے ہمیں ایک اس طرح تیار ہو جائے گا کہ جب ہو جائے گا تو پھر ایک ایک خلاہ پیدا ہو جائے گا ایک گئے پیدا ہو جائے گا اگر جنگ ہوتی ہے لانا خاصتہ ہم کوش کریں کہتے ہیں جائیے دعا کرنے چاہیے کہ نہ ہو دنیا کو ویسی ہوش آجائے میں بار بار کہتا رہتا ہوں اکثر کہتا رہتا ہوں مختلف جگہوں پہ کہتا رہتا ہوں لوگوں کے ملکوں میں جاتا ہوں سیاستانوں سے بیسی مل کبھی بات کروں لوگوں سے تو کہتا رہتا ہوں پوپ کو جب میں نے پیغام بھیجا تھا اس میں بھی یہ میں یہی لکھا تھا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو دنیا ریپیٹ میں آ رہی ہے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ ایسی صورت پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کو مذہب کا خیال نہیں آتا خدا کا خیال نہیں آتا ظلم زیادتی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس میں سب سے شامل ہیں مسلمان بھی اسی طرح شامل ہیں عیسائی بھی اسی طرح شامل ہیں مذہب خدا کو نام ماننے والے بھی شامل ہیں سب اپنے اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان کے اوپر کو حاصل کرنی کوش کر رہے ہیں دوسرے کا حق دینا کوئی نہیں چانتا اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں تو اس حالت میں پھر جب ظلم بڑھتا ہے تو صرف نبی کا انکار کرنے سے ظلم آن نہیں آیا کرتے بلکہ جب انکار کے بعد ظلموں میں اضافہ چھوٹا چلا جاتا ہے اور اس پہ ایک 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 کسی بھی قسم کا اس سے پیچھے ہٹنے کا خیال دل میں نہیں آتا اور اسی بات میں زور دیا جاتا ہے کہ ظلم میں بڑھتا چلے جاؤ تو تب پھر اللہ تعالیٰ بھی آفات نازل کرتا ہے اور جنگیں بھی آفات کی صورتی ہیں اب دیکھو نا موسمی آفات جو ہیں زلزلے سنامی طوفان ہری کینز غیرہ آ رہے ہیں انہوں نے دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے مختلف قومیں جو دنیا کی تباہ ہوئیں ان کے مختلف قرآن شریف میں ذکر آتے ہیں کسی کو برش پانی سے طوفان نے دبو دیا کسی کو زلزلوں نے زمین میں دنسا دیا کسی کو آندھی طوفان نے پتھروں نے گھیر لیا مختلف قسم کی طوفان ہے لیکن اسلام میں جب جب مسلمان یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو مخالفین کو ایسے طوفانوں نے نہیں گھیرا جو تباہ کیا ہو ان کے لئے جنگ کا طوفان آیا اور مسلمانوں نے تھوڑے سا عزاد میں ہونے باوجود کوافروں کو ظلموں کو ان کرنے والوں کو بٹا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جب جنگ کی اجازت دی پہلی دفعہ مدینہ حجرت کرنے کے بعد تو یہی کہا کہ اگر اجازت سورہ حج کی جو اکتالیس بیتالیس چالیس اکتالیس آیت ہے کہ اگر تم اب اجازت نہ دی گئی جنگ کی تو یہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں مذہب کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں یہ نہ کوئی سینگوگ چھوڑیں گے نہ کوئی چرچ چھوڑیں گے نہ کوئی اور عبادت کی جگہ چھوڑیں گے نہ مسٹر چھوڑیں گے اس لیے تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ ان کو خلاف دفاع جنگ کرو تو یہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک صدا کے طور پر جنگ مسلط کی ان کافروں کے لئے تو اب بھی اگر ظلم اس طرح ہی بڑھ رہا ہے مسیح محمدی کے زمانے میں بھی ہر قسم کے جو کہ آپ تمام نبیوں کے حلول میں آئے ہیں تمام نبیوں کے لبادے میں آئے ہیں اس لیے اس زمانے میں ہر قسم کے آفات اور طفان آ رہے ہیں جو پرانے نبیوں پر آئے تھے وہ بھی ہوں گے اور جنگ بھی ہو گی تو اگر ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ مختلف طفانوں جو قدرتی نیچرل ڈیزاسٹرزم کی صورت میں دکھا رہا ہے باز نہیں آتے تو پھر جنگ لازمی ہو جائے گی اور پھر بھی اگر خیال پیدا نہیں ہوتا ہے پھر گیپ پیدا ہو جائے گا نا کیوں یہ کیا ہو رہا ہے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی جنگ کے بعد بھی سمجھ نہیں آئے گی کیا ہو رہا ہے اس گیپ کو جو خلا کو جو پھل کرنا ہے وہ پھر احمدیوں نے کرنا ہے اگر اس وقت تم لوگ تبلیغی میدان میں سامنے آو گے کہو گے یہ یہ نشانیاں تھیں یہ پوری ہو گئی ہیں ابھی بھی خدا کا خوف کرو اور مان لو تو پھر تو احمدی کی تضاد انشاءاللہ بڑھے گی لیکن اگر احمدی بھی سوئے رہے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کو پہنچائیں نہ پیغام جا کے تو وہ پھر اس طرح ہی بیٹھے رہے ہیں کہ بس چیئے کہ اس طرح پہلے آفات آئے مر گئے اور نہیں پچانا خدا کو جنگ کی بھی آفت آئے گی بیٹھ جائیں گے تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑی تیاری کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے تبلیغی میدان کو اس وقت ہم نے زیادہ فعل کرنا ہے تیز کرنا ہے ابھی بھی کرنا ہے کرنا چاہیے ان حالات میں بھی یہ دیکھو آفات آ رہی ہیں اور اب بھی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے اس لیے خدا کو پہچانو اور خدا کو پہچاننے کے لیے فی زمانہ ایک ہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر کر کے بھیجا ہے کیونکہ اسلام ہی ہے وہ دین اور مذہب جو تمام دنیا کے لیے آیا تھا ہاں آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں رحمت العالمین بنا کے بھیجا ہے تمہیں تمام انسانوں کے لیے دنیا کو پیغام دے دو کہ میں تمام انسانوں کے لیے رسول بن کے آئے ہوں اور پھر رسول بھی بن کے آئے ہوں یہ نہیں کہ ظلم کرنے کے لیے بلکہ رحمت العالمین بن کے آئے ہوں تو یہ پہلے پیغام ہمیں آج بھی دینا چاہیے اور جب خلا پیدا ہوگا اس کو دینا چاہیے امید ہے کہ جو ہیں وہ جو ہو کیا هو دن ہوں گے وہ سخت لیک وہ دن ہوں گے نیکوں کے لیے شیئر حضم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا مفہوم یہی ہے کہ بڑے سختیں آئیں گے لیکن جو نیک ہوگا اس کے لئے اس کوئی ایسی سختی کی بات نہیں ہے اس لئے تقوی اختیار ہمیں بھی کرنا چاہیے زیادہ زیادہ نیکیوں کی توفیق ملنی چاہیے کوشی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈل لگانا چاہیے تاکہ ان طفانوں اور ان جنگی آفات سے ہم بجنے باہرہ کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا ہر ایک پہ اگر مثلاً ٹیم جان شروع ہی جاتی ہے تو اس میں جو ریز ہیں وہ تو پھر ہر ایک پہ اثر ڈالتی ہیں کچھ نہ کچھ اثر ہو پڑے گا لیکن ایک اکثریت محفوظ رہے گی ان نیک لوگوں کی تو اس وقت پھر اس پیغام کو پجھانے کے لئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا تاکہ دنیا کو یہ لحاظ کروا سکیں کہ یہ جنگ ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ خدا کو بھول گئے تھے خدا کے بھیجے ہوئے کو نانے سے انکاری ہو گئے تھے اب بھی مان لو تاکہ آئندہ آفات سے بچ سکو وہ جو ہے نا کسی ایک آل کے جی تیسری جنگ عظیم تو پتہ نہیں کس سے لڑی جائے گی پر چوتھی جنگ عظیم بھی ڈنڈوں سے لڑی جائے گی اس وقت حالت یہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس لئے ہمیں اپنے آپ کو ابھی تیار کرنا چاہیے ابھی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ زیادہ پیغام پہنچائیں اور بعد میں جو خلا پیدا ہونا ہے اس کے بھنے کے لئے بھی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور واقفینے نو جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اب سنتالیس ہزار ہو چکے ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے نا تو ان کو اس میں سے تریبا نونیس ہزار یہ قریب لڑکیاں ہیں باقی بائیس چوبیس پچیز ہزار چھپیز ہزار شد لڑکے ہیں تو ان کو تیار ہونے چاہیے ہر ایک کو اپنے اپنے محول میں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں دین کو کی تعلیم سیکھیں تاکہ آئندہ آنے والے جو گیپ ان کو فل کریں نہیں تو جنگ کے بعد خود ہی تو نہیں توجہ پیدا ہوگی اگر توجہ پیدا ہوگی بھی دنیا کی اللہ کی طرف اور پھر بھی ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر وہ ایک بہترتی پہ لوگوں کی طرح پھیل جائیں گے جنگلی جانوروں کی طرح بن جائیں گے اس لئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہی سوال تھا یہی جواب ہے نماز کا وقت ہوگیا چھوٹا سوال کرنا سفیر سفیر کو میں نے دیا تھا پہلے اچھا یہ کرنا ہے اس کے لئے مدد کے لئے تم نے ہاتھ کھڑا کیا تھا اچھا ٹھیک ہے چلو پوچھا حضور میں نے جو یونیورسٹی کی ایک بہائی سسائیٹی ہے انہوں نے میں سے پوچھا تھا کہ میں ان کے پاس آکے احمدیت کے بارے میں کچھ پیزنٹیشن کروں تو اس کے بارے میں میں جماعت سے پہلے بات کروں ہاں تمہیں اگر کرنی بھی ہے جماعت سے خدام الامدیہ سے اپنے صدر خدام الامدیہ سے بات کرو ٹھیک اور پوری طرح تیاری کر کے جاؤ بہائیت اس طرح ایسا دجل کر کے گھیرتیں اردگیرت اپنے آپ کو میں لے آتے ہیں کہ تمہیں سمجھو گے بس یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا صحیح ہیں پورے طرح علم ہونا چاہیے اسلام کا احمدیت کا قرآن کا بہائیت کے بارے میں جمع رہ جو ریٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرٹرہ اس کو پہلے پڑھ کر جاؤ اچھی ترہا پھر بات کیا کرو ان سے اور کبھی یہ لیت کی میں نہیں ان سے ملنا ہاں آگے حضور حضور ریسنٹ پرگرام ایک ایک بات کی تھی خطبے میں بڑا واضح طور پر تھا کہاں کہاں کہ میں نے جماعت بین کر رہی ہے فیس بوک میں نے یہ کہا تھا کہ فیس بوک کے نقصانات بہت ہیں فائدے کم ہیں اس لئے ہمارے نوجوان اور خاص طور پر لڑکیاں اور وہ لوگ جن کو علم نہیں ہیں جن کو جانتے نہیں ہیں وہ اتنی زیادہ فیس بوک پر اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کر دیں کہ پھر خود اس میں ٹرائپ ہو جائیں خاص طور پر لڑکیوں کو بہت جگہ بہت زیادہ ٹرائپ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم میں نے بین کی ہوتی تو الاسلام پر ہم نے فیس بوک کھول لی خاص طور پر اسی مقصد کے لیے تاکہ تبلیغ کے لیے کام آئے تو بین کر کے ہم اپنا جماعتی طور پر فیس بوک کس طرح کھول لیتے بین کوئی نہیں کیا ایک صرف یہ بتایا ہے کہ تم لوگ متات رہو جن کی فیس بوک ہیں ان کو پورا علم ہونا چاہیے اور ایک حد تک اس میں جاؤ اتنا نہ کھل کے چلے جاؤ کہ ہو جائے جو بہت ہی شوق ہے تو میرے کام تو ہو جاتے ہیں بغیر فیس بوک کے اگر تم لوگ کے نہیں اگر تم لوگ کے نہیں ہوتے تو کھول لو لیکن پہلے بتاؤ کہ کس حد تک جاؤ گے اس میں تک کوئی لیمٹ سونی چاہیے ہر ایک کی فیس بوک جس نے بنائی ہے اس نے کہا ہے تمہاری کوئی لیمٹ نہیں تم چلے جاؤ اور ننگے ہو کے سامنے آ جاؤ یہ چیز ایک بغیرت اور دیندار اور عقل والے انسان کے لیے برداشت نہیں کر سکتا رائی ٹھیک ہے نا ہاں پارے سے پہلے کسی نے ہاتھ کڑا گیا تھا کس نے کیا تھا سانکر حضور حضور میرا میرا بھی ایک سوال ہے وہ جو آپ نے ہموپیفک کی دعائی بتائی تھی ایٹرم بوم کے حوالے سے وہ کونسی تھی کارسینو سن سی ایم میں اور ریڈیوم برومائیڈ سی ایم میں ٹھیک ہے پہلے ایک ویک یہ اسریح اور آپ نے نہیں بتائی تھی جب پاکستانی ایٹرم بوم بنایا تھا اس وقت کہ پاگل لوگ ہیں کہ ایٹرم بوم جلائی نہ دیں پہلا ایک ویک ریڈیوم برومائیڈ کھانی ہے سی ایم میں ایک خوراک نیکسٹ ویک سکرسینو سن سی ایم میں ایک پھر نیکسٹ ویک اس طرح کر کے کم از کم تین تین چار چار خوراک کے ہاں ریکی کھالو ایک آلٹرنٹ اس کے اوپر ویک کے اوپر ایک ویک چھوڑو ایک ویک ایک دوسری ویک پہلی تو نمبر لکھ کے رکھ لو اس طرح کھانی ہے ٹھیک ہے جزا چھ ویک کم از کم نا جی کیا کہتے ہو بس آخری سوال ہے اس کے بعد نماز اسلام علیکم حضور غیر امدی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور آسمان پر جلیا ہو گئے تو ہم دیکھ لیں پھر تو ہم ان کو کیسے اپروف کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کسی نے کہا تھا نے عزیز نا ہے کہ ہم تو ماننے والے ہیں اگر وہ آگیا اس کو بھی مان لیں گے سوال یہ ہے کہ ان سے کہو تو مسلمان ہو ایک شیر میں بڑا آسان مطلب آگیا ہے غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسمان پر متفون ہو زمین شاہ جہاں ہمارا ایک طرح تو کہتے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کو تو زمین میں نفت نفت کر دیا شاہ جہان جہان جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں تجھے نہ پیدا کرنا ہو تو زمین و آسمان پیدا نہ کرتا ان کو دفنا دیا زمین میں اور عیسیٰ علیہ السلام جو صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں میں اتلاش کرنے کے لیے آئے تھے لاؤسٹ شیپس کو گمی بھیڑوں کو ان کو اللہ تعالیٰ نے کام بھی پورا نہیں کروایا اور پہلی اٹھا کے آسمان پر بٹھا لیا دو ہزار سال ہونے لگے نیچے اترنے کا نام نہیں لیتے پھر رضا تعالیٰ کناشی میں کہتا ہے کہ وہ دونوں اسیہ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے اور کھانا کھانے والے انسان اس طرح زندگی نمبر کبھی زندگی نہیں رہے ہر دنیا میں جو تین جو آیاش شخص وہ فوت ہوا وہ کھانا کھانے کے ساتھ رہے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رجل تعالیٰ انہور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے حضرت عمر ماننے کو تیار نہیں تھے ہن اس پر جب آپ آئے آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش ربارک کو دیکھا کپڑا اٹھایا بوسا دیا اور پھر لوگوں میں آئے اور تقریر کی کہ اور قرآن شیر کی وعیت پڑھی وَمَا مُحَمَدِ النِلَّهِ رَسُولِ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلَهِ رَسُل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول تھے اور ان سے پہلے سالے رسول گودر چکے ہیں یا تو غیرحمدیوں سے وہ عیسائیوں کی طرح یہ مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے تو پھر ایک علیہ وسلم بیعث چلے گی اس کو بھی ثابت کر دیں گے کہ وہ بھی غلط ہے لیکن اگر یہ مانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا نہیں ہو اور رسول تھا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیقا